ایک اہم اور بنیادی شعبہ ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہو رہا ہے یہ شعبہ کمپیوٹر انٹرنیٹ سوفٹ ویئر اور جدید ٹیکنولوجی کی بنیاد پر ترقی کر رہا ہے انفارمیشن ٹیکنولوجی آئی ٹی موجودہ دور کا ایک اہم اور ترقی پذید شعبہ ہے جو دنیا کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر رہا ہے یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس نے انسان کی زندگی کو سہل اور موثر بنا دیا ہے کمپیوٹر انٹرنیٹ موبائل ٹیکنولوجی اور ڈیجیٹل آلات کی مدد سے انفارمیشن ٹیکنولوجی نے ہمارے طرز زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا ہے انفارمیشن ٹیکنولوجی کے فوائد نمبر ایک تعلیم کا انقلاب انفارمیشن ٹیکنولوجی نے تعلیم کے میدان میں ایک نیا باپ کھولا ہے آن لائن کورسز ویڈیو لیکچررز اور ای لرننگ پریٹ فارمز نے طلبہ کو دنیا کے کسی بھی حصے سے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں تحقیق اور معلومات تک آسان رسائی نے تعلیم کو مزید موثر اور مفید بنایا ہے نمبر دو کاروباری ترقی کاروباری دنیا میں انفارمیشن ٹیکنولوجی نے بے پناہ مواقع فراہم کیے ہیں ای کومس ڈیجیٹل مارکٹنگ اور کراوڈ کمپیوٹنگ کے ذریعے کاروباری ادارے اپنے کام کو دنیا بھر میں پھیلا سکتے ہیں آن لائن شاپنگ اور ادائیگی کے نظام نے سارفین کے لیے آسانی پیدا کی ہے نمبر تین رابطے کی سہولت انٹرنیٹ اور موبائل ٹیکنولوجی کے ذریعے دنیا کی کسی بھی حصے میں موجود افراد سے رابطہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ویڈیو کالنگ اپلیکیشنز نے فاصلی مٹا دیئے ہیں نمبر چار سہت کے شعبے میں انقلاب انفارمیشن ٹیکنولوجی نے سہت کے میدان میں سہت کے میدان میں بھی بے پنہ ترقی کی ہے ٹیلی میڈیسن کے ذریعے مریضوں کو گھر بیٹھے علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے جدید مشینوں اور سوفٹ ویئر کی مدد سے بیوانیوں کی تشقیص اور علاج ممکن ہو گیا ہے چیلنجز اور مسائل انفارمیشن ٹیکنولوجی کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ چیلنجز بھی ہیں سائبر کرائم ذاتی معلومات کی چوری اور ہیکنگ جیسے مسائل بڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ کا غلط استماز غیر اخلاقی مواد اور جھوٹی معلومات کی ترسیل معاشرتی مسائل پیدا کر رہی ہے بے روزگاری آٹومیشن اور مشین لرننگ کی وجہ سے انسانوں کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے جس سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے انفارمیشن ٹیکنولوجی ایک ایسا شعبہ ہے جو نہ صرف ہماری زندگیوں کو آسان بناتا ہے بلکہ ہمیں ترقی کی نئی راہوں پر لے جاتا ہے اس کا موثر اور مضبط استعمال انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے اگر اس شعبے کو صحیح سمس میں استعمال کیا جائے تو یہ انسانی ترقی کی زمانت بن سکتا ہے موسیقی موسیقی